پنجاب کا زمنی الیکشن سیاسی میدان تھزنے میں ایک دن باقی لاہور میں پانچ نشستوں پر دنگل ہوگا قومی اسمبلی کی ایک اور صوبائی اسمبلی کی چار نشستیں شامل این اے اکس اوننس میں نون لیگ کے علی پرویز اور سنی اتحاد کے میعہ شہزاد فاروق میں پنجاز مائی ہوگی پی پی اکس اونس سینتالی سے محمد خان مدنی اور ملک ریاض میدان میں اترے ہیں پی پی ایک سو اونچاس سے حافظ زیشان رشید اور شویب صدیقی آمنے سامنے پی پی ایک سو اتھاون میں مونس علاہی اور نواز لدھر میں جوٹ پڑے گا پی پی ایک سو چونسٹ سے گرانہ راشد اور یوسف میروں میں ٹاکرا زمنی الیکشن کے لیے انتخابی موہی میں دو گھنٹے باقی امیدباروں کے موہیم کو ٹاپ گیر لگ گیا این اے ایک سو انیس کے امیدبار علی پرویز مالک کی ووٹر سے ملاقات پی پی ایک سو انچاس میں آئی پی پی کے شویب صدیقی کی انتخابی ریلی علامہ اقبال روڈ سے مغل پورا چوک تک چپ کر گاتا پی پی ایک سو سنٹالیس میں لیگی امیدبار ملک ریاض کی انتخابی موہیم ایم پی اے عزمہ بٹ کے یونین کانسل تیس میں دو ٹو دور موہیم پی پی ایک سو سنٹالیس میں ملک محمد ریاض کی انتخابی دفتر کا افتا کیسر امیدبار اور پیرزادہ شہزاد خان ہمراہ تھے پی پی ایک سو چونٹالیس میں رانہ ارشد کا انتخابی جلسہ ایم این اے رانہ مبشر اقبال حامد نظیر گجر لیاقت نمبر تار اور دیگر کی شرکت پنجاب کا زمدی الیکشن پولس کے سیکیورٹی انتظامات مکمل فوج اور رینجرز بھی مدد کے لیے دستیار الیکشن والے لاکھوں میں دفعہ ایک سو چوالیس نافرز ایس پی صدر اور کینٹ کی زیرہ نگرانی فلیگ مارچ صدر گول چکر سے مغرپورا پل تک کا چکر کاتا لاہور کی پانچ نشستوں پر ووٹنگ ہوگی مہنگی بجلی کی ٹینشن ختم سولر پینل مزید سستے ہوگئے مختلف وارٹ کے سولر پینل دو لاکھ روپے تک نیچے آگئے سات کلو وارٹی قیمت سات لاکھ پچاس ہزار روپے تک آگئے دس کلو وارٹ کا سسٹم ایک لاکھ روپے کمی کے ساتھ دس لاکھ پچاس ہزار کا ہو گیا لاہور میں کینسر کیر ہسپتال بنانے کے لیے تیاریاں تیز محکمہ سپیشلائز ہیلتھ نے کینسر ہسپتال کے لیے سات ارب مانگ لیے ہسپتال کے لیے تین سو پچاس کنال زمین خریدی جائے گی محکمہ خزانہ کو سمڈی موصول کابینا پہلے ہی یہ بجٹ منظور کر چکی ہے محکمہ خزانہ نے ڈیمانڈ پر ورکنگ شروع کر دی حکومت نے شہروں کا حلیہ بدلنے کی تھان لی سڑکوں اور پلوں کی تعمیر اور بحالی کا پروگرم تیار پنجاب میں ایک ہزار سے زائر سڑکوں کی تعمیر و مرامت ہوگی محکمہ مواصلات و تعمیرات نے آئندہ مالی سال کے بجٹ اور فنڈز کی ڈیمانڈ پر حکومت کو سپار شاہد پیش کر دی سرکاری ہسپتالوں میں پھر کونٹراسٹ ٹیکوں کا شورٹ فال سی ٹی سکین ایم آر آئی کرانے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا امراض کی تشکیص میں مشکل ٹیسٹ کے لیے مریض مارکٹ سے کئی گناہ مہنگا کنٹراسٹ انجیکشن خریدنے پر مجبور ہیلتھ کارڈ پر انتظامی اخراجات کے نام پر لمبی ذہاڑی انچورنس کمپنی سے چھے فیصد کے انتظامی اخراجات کا واحدہ ہوا پرائیوٹ ہسپتالوں کی جانب سے واجبات پر چھے فیصد اخراجات لیے جاتے رہے مختلف کلیمز پر چھے ارہب تک ادائیگی کی گئی حکومت کا اخراجات کی شرعہ چھے فیصد سے تین اشاریہ سات فیصد کرنے کا فیصلہ نمبر پلیٹس کے حوالے سے شہریوں کی پریشانی دور گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹس اوپن مارکٹ سے بنوا سکیں گے پیٹرن جاری نمبر پلیٹس ادھات کی بنوائی جائیں گی بیک گراؤنڈ سفید لکھائی کالے حروف میں ہوگی انٹرمیڈیٹ پار ٹو کے سالانہ امتحانات کا آغاز بان سو سسٹھ امتحانی مراکز پائم نقل کی روک تھام کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافس وزیر قعلیم سکندر حیات کہتے ہیں نقل کرنے یا کروانے والا دو سال کے لیے جیل جائے گا کمیشنر کا لارنس امتحانی سینٹر کا دورہ مونیٹنگ روم کا آفیسر ڈیوٹی سے غائب تھا شوکاس نوٹیس چاری الڈی اے شعبائی ٹاؤن پلیننگ کا دوہرہ میار سامنے آ گیا غیر قانونی تعمیرات پلازو میں تبدیل ہو گئیں فیسل ٹاؤن روڈ پر مقامی فاس فوڈ چین کا مکمل آؤٹلٹ بنوا دیا گیا خیابان جناپر پوری کمرشل عمارت بنوا دی گئی خیابان جناپر گھریلو نقشہ پاس کروا کر عمارت تعمیر کرائی گئی عوامی مقامات سے تجابزات اور جھگیوں کے خاتمی کے لیے اوپریشن جوہر ٹاؤن سی بلوگ پی آئی ای روڈ پر کاروائی کروڑوں مالیت کی سولہ کنال ارازی واگزار ڈی اے ٹیموں کا ایوڈی وان میں اوپریشن ایوڈی وان اور جبلے ٹاؤن میں اوپریشن متعددت ایملاک مسمار دو ایملاک سی مزرے سہت جوز اور جالی کول دنکس کی ترسیل ناکام فوڈ سیفٹی ٹیموں کا شہدرہ کے قریب جالی جوز یونٹ پر شاپا ملاوری جوز تلف دو یونٹ وان پچھتر ہزار جرمانہ آئید مقدمہ درج لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف اوپریشن جاری چھے ملزم گرفتار کریک ڈاؤن کے دوران ایک سو سرسٹ بجلی چور پکڑے گے تمام کونیکشنز منکتے کر کے ایک لاکھ چھتیس ہزار جنٹس کی ڈیٹیکشن دیل چارٹ گڑی شاہوں اور شہدرہ میں ملزمان کو بھاری جرمانے کیے کریں اچھرا کے رہائشی ڈینٹل دوکٹر سہر کا علمنا قتل تھانا شادباگ کے گندے نالے سے لاش برامت مقتولہ کا اپنے خاون سے اکثر جھگڑا رہتا سہر کو اگوا کے بعد شوہر سسر اور جیٹ نے مل کر قتل کیا لڑکی کے مامو کا الزام پولیس نے نامزد ملزم اسامہ اور نواز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ایس ایچ او واضح کالونی سمیت سات اہلکاروں کے خلاف اگوا کا مقدمہ ایس ایچ او افصال کو ڈی ایٹی اپریشنز کے دفتر بلا کر گرفتار کیا گیا مقدمہ الیاس کی مدیت میں تھانا پھروز پالا میں درج کیا گیا گن پوائنٹ کر گاڑی میں بٹھا کر ایک کروڑ کا مطالبہ کیا گیا گھر فون کر کے بارہ لاکھ کی رقم مقبائی دی جی ماہولیات کام نہیں کر سکتے تو اہدات چھوڑ دیں الودگی کا باعث بننے والی ڈی سیل سٹیل میلز گھرانے کا حکم آئیکوٹ نے الڈی اے کو کل تک ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی جسٹس شاہد خریم نے ان صداد سموک کیس کی سمات چبی سیفرل تک ملتبی کر دی کروڑوں روپے وصول کرنے کے کیس میں نو ایسٹیوز عدالت پیش جلچنی آٹھ مائی تک عبوری زمان پر منصور کر لیں شاملے تفتیج ہونے کا حکم ایپ آئی اے نے باغبان پورا ڈی این میں اوور بلنگ کا بڑا سکینڈل پکڑا تھا پاکستان کے پہلے آئی ٹی سٹی میں سولان چینی کمپنیز کا اظہار دلچسپی آٹھ کمپنیاں فوری طور پر کام کرنے کے لیے تیار وزیرعالہ کی زیرے صدارت خصوصی جلاس سی ای او سی بی ڈی امران امین نے چین میں روڈ شوز پر رپورٹ پیش کی وزیرعالہ مریم نواز نے ڈیجیٹل تاون تنظیم کی سیکیٹری جنرل دیمہ الیہیہ سے بھی ملاقات کی انفرمیشن ٹیکنولوجی کے فروغ پر تبادلہ خیال محکمہ خوراک کا کسانوں کو بڑا جھٹکا کسانوں کی دو لاکھ بیس ہزار باردانہ درپاس سے مصرد باردانہ اے پر کسانوں کی چار لاکھ آٹھ ہزار درپاس تھے موصول ہیں محکمہ خوراک کے مطابق کسانوں کی اٹھاسی ہزار درپاس تھے منظور کر لی گئی کسان بورٹ پاکستان کا سکرت حال پر سخت رد عمل صدر یونین زفر حسین کہتے ہیں کسان کا بینک آکاؤنٹ ہی نہیں تو باردانہ کیسے کر لیں پچیس اپریل کو احتجاج کی کال بھی دیتی خاجہ سلمان رفی کی یو ایس اے وقت سے ملاقات نظام صحت کی بہتری کے لیے جدید استحاد اور دیگر امور پر تبادل افتیال وزیر صحت اور وقت کا نظام صحت کی بہتری کے لیے مشترکہ کاوشیں کرنے پر اتفاق سبائی وزیر صحت کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا بھی دورہ سبائی وزیر شافع حسین کے زیرے صدارے ٹیپٹا سیکٹیریٹ میں اجتاز پنجاب سکل ڈیولیپمنٹ پولیسی دوہزار چوبیس کی منظوری کابینہ کی منظوری کے بعد پولیسی نافذ علامل ہوگی پنجاب سکل ڈیولیپمنٹ پولیسی کے تحت آئندہ پانچ سال کے اہدافت ہے پولیسی کے تحت تین سکل ٹیکنالوجی پارک بنیں گے سبائی وزیر آرچک حسین کرمانی سے ڈریکٹر سیلز ایشیا کمپنی کی ملاقات فضائی علودگی پر قابو پانے کے لیے سستیالات کی خریداری پر تباردہ خیال وزیر زراد سے چیرمنٹ پاکستان کسان لیبر پارٹی سردار موشیر مجیب کی ملاقات کسانوں کو درپیش مسائل پر پار گورنر پنجاب سے کڈنی ٹرانسپرانٹ سرجن ڈاکٹر روف اقتخار کی ملاقات کڈنی ٹرانسپرانٹ کے شعبے میں بہتری کے لیگ دامات پر تباردہ خیال بلگ ورحمان روف اقتخار احمد کی گران قدر خدمات کو سراحا منصورہ میں جماعت اسلامی کی مرکزی مسلس شورہ کا اچلا سمی جماعت اسلامی حافظ نائم ورحمان نے صدا رکھی اجارے سے قائمہ اور کمیٹیوں کی ریپورٹ پیش موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا انتظامیہ کے چھاپے کام کر گئے روٹی سولان نان بیس روپے کا بکنے لگا ڈی سی لاہور آفیا حیدر کا دعویٰ پانچ روز میں آٹھ سو سترہ پرات گرفتار تین سو سنٹالیس مقدمات درچ ہوئے دکانداروں کو ایک کروڑ سترہ لاکھ جرمانے کیے چیف سیکرٹری کی زیرے صدارت اجلاس میں بریفنگ ڈی جی الڈی اے تاہر فاروق کی زیرے صدارت اجلاس ٹاؤن پلاننگ ونکی چھے محقی کارکردگی ریپورٹ پیش غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے لیے تبادلہ خیار پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی زیرے صدارت اجلاس ڈی آئی جی لیگل کامران آدل آئی جی جیل میاں فاروق نظیر کے شرکت مقدمات کے چالان بروقت ٹرائل کوٹس میں جمع کروانے پر تبادلہ خیال ڈی آئی جی آپریشنز کا پولیس لائنس کلہ گجر سنگھ میں اجلاس زمنی الیکشن کی سیکیورٹی اور حکمت عملی پر تبادلہ خیال علی ناصر اسوی کا الیکشن کمیشن کے زابطہ اخلاق پر عمل درامت یقینی بنانے کا حکم ڈی آئی جی آپریشنز کا پولیس لائنس کلہ گجر سنگھ میں اجلاس زمنی الیکشن کی سیکیورٹی اور حکمت عملی پر تبادلہ خیال علی ناصر اسوی کا سیٹیو ہمارا اثر کے مختلف سیکٹر چوکوں اور چوکنگ پوائنٹس کے دورے شہدارہ سیکٹر بیگم کوٹ چوک راوی پل آزادی چوکا دورہ ہمارا اثر نے لاری اڈا سیکٹر ریلوی سٹیشن نولکھا نارکلی متدد شہراؤں کا بھی معاینہ کیا قیدیوں کی مالیہ سودگی خاندان کی کفالت میں آسانی لانے کا فیصلہ قیدیوں کے لیے بنائے کالین مارکٹ میں بیچے جائیں گے موم سیکیٹری پنجاب نورل امین مینگل کا شادوان کا دورہ کارپیٹ ڈسپلے سینٹر کا اقتطا کیا جنار برن سینٹر میں مریضہ کو درپیش مسوائل کر سامنار پروفیسر معظم نظیر تیارر پروفیسر آئیشہ عارف مسرط مصباح سمیت دیگر شخصیات کا اظہار خیال آگاہی ووق بھی کی گئی ایروانڈا نیشنل پولیس آفیسرز کے وقت کا سیف سیٹیز آتھارٹی ہیڈکوارٹر کا دورہ آپریشن کمانڈر محمد شفیق نے وقت کو بریف کیا ون فائیو ایمرجنسی ہیلت پرائنٹ سسٹم کے جدید فیچرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بتایا گیا امریکی وقت کا وقلہ اسپتال سیول کورٹ کا دورہ لاہور بار کے صدر مونی رسین بطیر سے بھی ملاقات وقت نے وقلہ کے اسپتال کے مختلف شعبے دیکھے کالی جگہ پر تعمیر ہونے والے کمروں کے نقشوں کا بھی معاینہ کیا ذہین طلبہ کے لیے امریکہ برطانیہ میں روزگار کے مواقع امریکی نون ریزیڈنٹ پاکستانی کمپنی کے خصوصی وقت کا یو ایم ٹی کا دورہ آیاز جرال ڈاکٹر مقصود احمد محمد سلیم سی ای او سید اللہ مروت شامل دین ڈاکٹر سلمان مشیل ڈاکٹر اجاز اللہ سی ملاقات سیول سرویسز اکیڈمی میں زیرے تربیت افسران کا سیکیٹریٹ کا دورہ وقت کو صبح میں ترکیاتی منصوبوں ای گورننس اور انتظامی دھانچے پر بریفنگ دی گئی چیف سیکیٹری نے کہا تمام سرکاری محکموں کو جلد مکمل طور پر پیپر لیس کرنے کا حدف مقرر کیا گیا سنتی طبقہ ہائی انیلجی ٹیریف اور آور بلنگ سے پریشان ملتان روڈ، آرائیونڈ روڈ، جیٹی روڈ کے سنتکاروں کے وفوت کی لاہوچیں برامت، ادنان خالد بٹ، ارشد بیک، مجاہد مقصود بٹ کے شرکت کہا بلند ترین شرح سوت کے ساتھ سنت روانے سے نہیں چل سکتی آئی ٹی سی این ایشیا ایکسپو کا دوسرا روز کلاود، ڈیٹا سینٹر، سائبر سیکیورٹی، ایڈوکیشن، بینکنگ اور مالیات کی آئیڈیاز پیش آرٹسو سے زائد گلوبل برینڈ کی شرکت ای کومرس گیٹوے پاکستان نے احتمام کیا وزیر مملکت برائے آئی ٹی این ٹیلی کوم شیزا فاطمہ خاجہ کی خصوصی شرکت ڈینڈی سکول آف فیشن ڈیزائن کے طلبہ کے فائنل کولیکشن کی نمائش گریجوئٹ طلبہ نے مختلف ممالک کی ثقافوں سے متاثر ہو کر مربوز سا دیزائن کیے فیشن میں دلچسپی رکھنے والوں کی خصوصی شرکت نیشنل کولیج آفارز کے تحت کلیگرافی کی نمائش سیکرٹری اطلاعات پنجاب دانیال گلانی نے اقتطاق کیا علم و دب سے محبت رکھنے والوں کی بڑی تعداد میں شرکت وارڈ سیٹیز ارثورٹی کے تحت تھیٹر اور پپیٹ فیسٹیول رفی پیت تھیٹر نے شاہی قلعہ میں میلہ لگا گیا بچوں نے پتلی تماشا دیکھا مختلف کہانیاں بھی سنی تفریح کے لیے اٹھا جانے والے اقدامات کی تاریخ کی پہلی سی ایم پنجاب بیس بول لیگ سبائی وزیر اکھیل فیصل ایوب کی کھلاڑیوں سے ملاقات وزیر اکھیل نے گین پھینک کر دوسرے دن کے میچز کا آقاز کیا سید فکر شاہ معظم علی خان پرویز اکبال برد بھی ہمراہ تھے کرشی یونیورسٹی میں سپورٹس فیسٹ کا دوسرا روز ٹریکٹ، فوٹبال، وولیبال، سنوکر کے مقابلے وائس چانسٹر ڈاکٹر زفر اکبال قریشی نے افتتاح کیا ٹیبل ٹانس شترانج، کیرم، لڈڈو، بیڈمنٹن کے بھی ٹاکری ہوئے ٹریکٹ